معذر سامینِ کرام گلی گلی کے اندر چپے چپے کے اندر جو نمازی ہے وہ بھی قربانی دے رہا ہے جو بے نمازی ہے وہ بھی قربانی دے رہا ہے جو داڑی رکنے والا ہے وہ بھی قربانی دے رہا ہے جو داڑی منا ہے وہ بھی قربانی دے رہا ہے جن کی خواتین پردے میں ہیں وہ بھی قربانی دے رہے ہیں جن کی خواتین بے پردہ بے حیائی کے ساتھ گھوم رہے ہیں وہ بھی قربانی دے رہے ہیں کیا مقصد ہے قربانی کا آج لوگوں نے اس کا مقصد بلا دیا سمجھ لیا گوشت کھانا ہے کھلانا ہے تقسیم کرنا ہے بچے جب عیدی پوچھتے ہیں تو جواب کے اندر کہا جاتا ہے یہ گوشت کی عید ہے یہ عید الفطر نہیں ہے یعنی مطلب جس طریقے سے کلیسچنوں نے عیسائیوں نے ایک مخصوص دن کے اندر کرسپس کے موقع پر گوشت کھاتے ہیں گاٹتے ہیں مزے لیتے ہیں آج بہت سارے مسلمانوں نے اس کو ایک رسم سمجھ لیا اور اس کو ایک رواج سمجھ لیا اور ایک شان پتی سمجھنے لگے کہ ہمارا بکرا اتنا خیمتی ہے ہمارا جانور اتنا خیمتی ہے ہم اتنے عدد جانور کاٹ رہے ہیں ہم اتنے عدد جو گائے کاٹ رہے ہیں ہم نے اتنے حصے لیے ہیں ہم نے اڑیسا کے اندر بنگال کے اندر بیہار کے اندر غریب الاغوں کے اندر سیلاف جدہ الاغوں کے اندر اتنا گوشت ہم نے تقسیم کیا ہے قربانی کا پسے منظر اگر دیکھیں قربانی کا بیاد گرون دیکھیں یہ بکرا کاٹنا نہیں ہے اگر خدا نہ کرے بکرے کے بجائے وہ اصل قربانی ہوتی جو سیدنا ابراہیم علیہ نبیئینا علیہ السلام نووت سال کی عمر کے اندر جب اپنے چھ سالہ بچے کو مینہ کی باگی کے اندر لے کر گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خواب کے اندر بتایا کہ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں سگاہ کر رہے ہو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہو اور خواب کے اندر اس لیے بتایا گیا کہ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا انتحان ہو وہ خواب کو واہی آتھ سمجھ کر وہ خواب کو بیکار سمجھ کر کہیں اللہ کے حکوم تو آگے پیچھے نہ کریں ایک تو وہی ڈیریکٹ آ سکتی تھی اور حضرت عقیق علیہ السلام آ سکتے تھے اللہ کا ڈیریکٹ پہ خواب آ سکتا تھا لیکن خواب کے اندر بتایا گیا ایک تو یہ کہ اولاد بڑی مشکل سے مدتوں بعد بڑاپے کے اندر ایسی حالت کے اندر قیدا ہوئی کہ اس حالت کے اندر نہ عورت بچہ جنتی ہے نہ مرد کو بچہ پیدا ہوتا ہے قرآن شریف نے کہا فسکت بجھہا وخالت عجوز ناقیم کہ ایسی حالت کے اندر ایسے ہوں پر ہاتھ مار لیا اور کہا کہ بھوڑی بھی ہو چکی ہوں اور بانج بھی عورت ہوں کیسے بچہ پیدا ہوگا خانو کزالی خالہ ربوں یہ تمہارا سوچنا ہے لیکن تمہارے رب کا سوچنا یہ ہے تمہارے پروردگار کا حکم یہ ہے کہ تمہیں اللہ تبارک تعالی بچہ دے گا بڑی منتوں کے بعد بڑی مرادوں کے بعد بڑی سواجتوں کے بعد بچہ پیدا ہوا پھر اس کو لکھ لکھ وادی کے اندر وادی غیر عزیزر آج بکر مکرمہ کے اندر دنیا بھر کے پھل ملتے ہیں پروپ ملتے ہیں نعمتیں ملتی ہیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا سکھا ہے کہ آپ نے دعا کی تھی کہ ورزو آلہو من سوران یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طلب تھی حضرت حاجرہ کی مانتی کہ زمزم کا پانی آج اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ کہ جو کواں ایک دوہے انسان اگر کھڑا ہو جائے کمر تک اس کا پانی ہے لیکن لاکھوں پڑوڑوں لوگ اس کو سیراب ملت سے سیراب ہوتے ہیں حسن کرتے ہیں بھیتے ہیں مجھو کرتے ہیں دنیا بھر میں لے جاتے ہیں ایک انچ پانی آج تک وہ کم نہیں ہوا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس حضرت حاجرہ کی طلب کا سکھا ہے آج یہ چیزیں ہیں لیکن اس وقت کا قرآن نقشہ پیش کرتا ہے وادی غیرہ زی زرعین کہ وہ ایسی وادی تھی ہریالی نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر دن کا نام کا آبادی نام کا انسان کے بسنے کے نام کا جانور خائمان چرین پرین کوئی بسنے کے لیے وہاں ڈرا کرتا تھا اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم وہاں پر ماں کو بیٹے کو چھوڑ کر چلے جاؤ وہاں پر چھوڑ کر آگئے اور جب بچہ بڑا ہوا تو ان کو لے ڈائیا گیا مینہ کی وادی کے اندر لٹایا گیا اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا گیا انی ارا فیل منام انی ازبہوکا فنزر مازا ترا تم کیا سمجھتے ہو تو آپ نے فرمایا یا عبادی قلماتو مر اے ابا اللہ کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہاں اس کو پورا کیجئے باپ ابراہیم ہو ماہا جرا ہو تو بیٹا اسماعیل پیدا ہوتا ہے ڈاڑی مڈا باپ ہو فلموں کا شائق ہو فلموں ہیلوں کا نقل کرنے والا ہو فلموں کے طرز پر سر کی کٹن رکھنے والا ہو جنگز پیانٹ پیننے والا ہو وہ آ کر امام صاحب سے درخواست کرے امام صاحب ہمارا بچہ فرما بردار ہو جائے ہمارا بچہ نمازی ہو جائے وہ تو نماز کی شکل نہیں دیکھی وہ کوئی قرآن پڑھنا نہیں آتا عورت بے پردہ ہے ہمیں تراشتی ہے بالوں کو تراشتی ہے سوبر کی چربی ملی ہی نیل پالش کا استعمال کرتی ہے لپسٹی کا استعمال کرتی ہے تمگو چست کپڑے پہن کر غیر بہرموں کے مجمع کے اندر آتی ہے جس کو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گیون کا فتوہ نہیں ہے یہ مزاہر کا فتوہ نہیں ہے یہ لطنوں کا فتوہ نہیں ہے یہ بریلوی کا فتوہ نہیں ہے یہ شافی اور حنفی کا جھگڑا نہیں ہے یہ مخلق غیر مخلق کا جھگڑا رہی ہے میرے اور آپ کے آخاں تاریناک کے مولا سرورِ قونئی شافی قوسر ساخی قوسر شافی محشر سرورِ قونئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پھول لگا کر خشبو لگا کر نیل پالش لگا کر لپسٹک لگا کر بن کر سبر کر دیور کے سامنے جس سے پردہ کرنا ضروری ہے اور ایسے لوگ جن سے نکاہ ہو سکتا ہے ان سمجمے کے اندر آتی ہے اللہ کے نبیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا وہ بدکار عورت ہے وہ زانیہ عورت ہے وہ گندی عورت ہے عورت گندی ہو مرد داڑی مٹا ہو نبی کا چہرہ پسند نہیں نبی کی کرا پسند نہیں نبی کا کلچر پسند نہیں نبی کا لباس پسند نہیں نبی کا مصبہ پسند نہیں فلموں میں کام کرنے والے فلموں کے اندر ناشنے والے فلموں کے اندر زنا کرنے والے کتہ کھانے والے صور کھانے والے شراب پینے والے اور غیروں کے بستروں میں سونے والے ان کی ادائیں پسند ہیں تو ان کی اولاد تہاں اسماعیل پیدا ہوگی ان کے اولاد نمروت پیدا ہوگی ان کے اولاد حامان پیدا ہوگی ان کے اولاد شداد پیدا ہوگی اولاد کو فرممردار اگر بنانا ہے اس وئے ابراہیمی کو بنانا ہوگا اس وئے حاجرہ کو اپنانا ہوگا ان کے طریقوں پر چلنا ہوگا فلمی طریقوں پر چل کر فلموں میں کام کرنے والوں کے طریقوں کو اپنا کر سیاسی کتوں کے طور طریقوں کو اپنا کر آپ خدا مند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم کسی عامل کے پاس کوئی ایسا تعویز نہیں ہے کہ باتنا فرمان ہو غدار ہو نمروک گنمونا ہو حامان گنمونا ہو شداد گنمونا ہو اور اولاد اسمائی کے طرح پر آجائے خدا اگر چاہے کر سکتا ہے الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے آزر کے گھر کے اندر ابراہیم کو پیدا کر دیا موں کے گھر کے اندر اللہ تعالی نے نا فرمان بچے کو پیدا کر دیا یہ الگ بات ہے کہ خدا کی پتر خدا کی قدرت کا ضرور بات جگہ ہو جاتا ہے اولاد کو اگر فرمامردار بنانا ہے ماں کو پریزگار بنانا ہوگا متقی بنانا ہوگا نمازی بنانا ہوگا حیادار بنانا ہوگا تک جا کر اسماعیل علیہ السلام انس کو کس نے بتایا تھا آدھابِ فرزندی جس کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ان کو کس نے بتایا تھا آدھابِ فرزندی یہ کونسی اسکول میں انہوں نے کونسی مطلب میں انہوں نے سیکھا تھا کہ یا عبتِ علماء کی عمر ستجنوی انشان اللہ من صابرین یہ باپ کی پرورشتہ سایا تھا یہ ماں کے بزرگ اور تخوی اور طہارت کے دودھ کے اثرات تھے دنیا کا کوئی آمین دنیا کا کوئی جادو گر دنیا کا کوئی پنڈی دنیا کا کوئی ملہ میرے اوراک کے بچوں کو صدار نہیں سکتا اولاک کو اگر نیک ماہول کے اندر لے جانا ہے اولاک کو اگر مضرب ماہول کے اندر لے جانا ہے تخویہ کے ماہول کے اندر لے جانا ہے مطبق گندی گندی فیلمیں موبیل کے اندر دیکھتے رہیں اور پرکٹی چولیاں پہنتی رہیں پرکٹے بالوں کے ساتھ وہ غیر مہنموں کے اندر آ جائے ابھی عید کے بعد دیکھ لینا کس طریقے سے ہماری ماں اور بہنیں کسی کا نام ختیجہ کسی کا نام فاطمہ کسی کا نام عائشہ نام دیکھو کتنے ان سے پرکٹے بال اور پرکٹی چولیوں کے ساتھ تنگ و چست کپڑوں کے ساتھ ادھر بیٹ نظر آ رہی ہے ادھر کمر نظر آ رہا ہے ادھر بغلے نظر آ رہی ہے دیور کے ساتھ ملا جا رہا ہے چچے رہے بھائیوں کے ساتھ ملا جا رہا ہے مولیرے بھائیوں کے ساتھ ملا جا رہا ہے کیا ہے اید مبارک ملی جا رہی ہے حرام ہے ناجائز ہے غیر محرم کا دیکھنا پیدا کرنے والا باپ اپنی عورت اپنی بیٹی کے جسم کو دیکھنا حرام ہے چھولا حرام ہے پیدا کرنے والا باپ نہیں دے سکتا تو تم اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو اپنی بیویوں کو اید مبارک ملنے کے نام پر کئی سے تمہاری غیرت گوارہ کرتی ہے شرم غوارہ کرتی ہے کہید مبارک ملنے کے نام پر دیور کے بارے میں حدیث پاک کہتی ہے الحمد والماؤ دیور تو موت ہے موت کا گڑا ہے سخترین پردہ کرنا چاہیے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں یہ شریعت کی تعلیمات ہیں بکرا کھانا تمہیں بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے ٹیمل والوں کا آتا ہے کناڑ والوں کا آتا ہے کرسٹینوں کا آتا ہے لیکن بکرے کے گلے پر زبان کرنے کی چھوڑی وٹنے سے پہلے کیا تم نے کفر کے اوپر چھوڑی چلا دی خانشات کے اوپر چھوڑی چلا دی دے پردگی کے اوپر چھوڑی چلا دی داڑی ہنانے کے اوپر چھوڑی چلا دی دے حیائی پر چھوڑی چلا دی پیوی کے چنلوں کے اوپر چھوڑی چلا دی گنگی فریوں کے اوپر چھوڑی چلا دی اور سوٹ کے مال پر چھولی چلا دی رشوت کے مال پر چھولی چلا دی آج یہاں اللہ کے گھر کے اندر گویا یہ ٹیمپروری اللہ کا گھر ہے یہاں مسجد ہے یہاں ٹیمپروری عیدہ ہے یہاں اللہ کے گھر کے احتمال سادر ہوں گے اللہ کے گھر کے اندر بیٹے اوے ہیں بتائیے آج پھجر کی نناف کتنے مسلمانوں نے پڑھی عید کا دن ہے آج قربانی کا دن ہے عبراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلے گئے بیوی کو وادی غیرہ زیزرہ کے اندر چھوڑ دیا عبراہیم علیہ السلام بیٹے کو بھوکا پیاسا چھوڑ دیا عبراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے گلے پر چھوڑی چلانے کے لیے مینہ کی وادی کے اندر آگئے شیطان درمیان میں آیا پتھر مارا اتنی قربانی آگئی ساری زندگی قربانیوں سے بھری ہی ہی گوش ہر کوئی کھاتا ہے اتنا بھی گوش کھاتا ہے جد بھی گوش کھاتا ہے چھوڑی بھی گوش کھاتی ہے اگر گوش کھانے کا نام عید ہے تو پتہ بھی گوش کھاتا ہے کیا وہ بھی عید مناتا ہے جد بھی گوش کھاتی ہے کیا وہ بھی عید مناتی ہے چھوڑی اور پووے یہ بھی گوش کھاتے ہیں کیا یہ بھی عید مناتے ہیں گوش کھانے کا نام عید ہے قربانی کا نام عید ہے اپنے جذبات اپنے بے حیائی کاموں کے نام ابھی بے شرمی کے اوپر جب تک چھوی نہ چلے لن تنام البران حتیٰ تم جتو ننمہ توحید بود قرآن کہتا ہے تم نیکی نہیں پاسکتے جب تک کہ تم خانشات کی قربانی نہیں دوگے داڑی مٹی رہے گی قربانی نہیں چلے گی نماز چھٹی رہے گی قربانی نہیں چلے گی آج ہماری عقیسے کی محفلوں کے اندر آج ہماری قطنے کی محفلوں کے اندر آج ہمارے شکرانے کی محفلوں کے اندر آج ہمارے ولینوں کی محفلوں کے اندر آج ان نکاح من سنتی کی محفلوں کے اندر کس گھنے کے ساتھ عورت بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہے دے شرمی کا مظاہرہ کرتی ہے اور آئے نہیں اور آئے ان شادی خانوں کے اندر جا کر دیکھو کیا دیکھ کر پتا چلتا ہے یہ مسلمانوں کی محفل ہے یا غیروں کی محفل ہے پھول لگے ہوئے ہیں نیل پالش لگی ہوئی ہے کھڑے ہو کر جانوروں ہائیوانوں کی طرح کھانا کھایا جا رہا ہے اور مرد اور عورتیں مل کر کھانا کھا رہے ہیں ویڈیو گرافی ہو رہی ہے ادا کے عذاب کو دعوت بھی جا رہی ہے نماز کو چھوڑا جا رہا ہے جوڑے کا لیندین ہو رہا ہے جہیز کا لیندین ہو رہا ہے جو جہیز ایک شرم کی بات تھی جو جوڑا ایک شرم کی بات تھی آج اسٹیج کے اندر کار کو سوارا جا رہا ہے کہ دیکھو دلہ بھکاری ہے دلہن والوں سے کار لے رہا ہے اسکوٹر لے رہا ہے ارے پیشاپ کی جگہ تو شرم کی جگہ ہے پاکھانی کی جگہ چھپانی کی جگہ ہے یہ کوئی بھکانی کی جگہ تھی اگر بھکاری تجھے کار لے رہا تھا تو رات کے اندرے میں کار لے لیتا جوڑے کی لخم لے لیتا تو رات کے اندرے میں تاریکی میں توبہ کر کر تو بھیٹ مانگ لیتا آج بناہوں کا حصاف قتم ہو چکا ہے اسلام کی قربانی ہو رہی ہے داڑیاں مٹ رہی ہے سوالات پیغمبروں کی سنت چھہوں سے نکال کر پیشاپ کی نالی کے اندر ڈالا جا رہا ہے پاکھانی کی نالی کے اندر ڈالا جا رہا ہے سوبر کے موں کی طرح آج نوجوان اپنے سن پر بار رکھا ہوا ہے اور داڑی کے مختلف بھلیے بنائے گئے ہیں کوئی دھڑی پر داڑی رکھتا ہے کوئی کلے پر داڑی رکھتا ہے میرے نبی کا چہرہ پسند نہیں میرے نبی کے بال پسند نہیں میرے نبی کا کلچر پسند نہیں میرے نبی کا لباس پسند نہیں میرے نبی کا گھرانہ پسند نہیں تو اس کا گوش کھانا تجھے پسند آ گیا کتہ بھی گوش کھاتا ہے تو بھی گوش کھاتا ہے گوش کھانے کھانے کے اندر فرق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنبے کے اوپر آپ نے چھوڑی نہیں چلائی تھی بلکہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اببہ کہیں میری محبت اور کہیں میری شفقت غالب آ کر اللہ کے حکم کے اندر انیس بیس نہ ہو جائے آن پر آپ پٹی بان لیجئے آن پر پٹی بان لی چھٹ لٹا دیا اور چھوڑی کو چلایا چھوڑی نہیں چلی چھوڑی کو دوبارہ تیز کیا پھر چھوڑی کو چلایا تو وہاں پر جبریل علیہ السلام ایک دنبہ نا کر رہا دیئے یہ دنبہ کون تھا آپ کو پتا ہے آمین اور قابل جب آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹے ایک بیٹی کے بارے میں دونوں لڑنے لگے حابیل کے حصے میں وہ بیٹی آ رہی تھی اور قابل کہہ رہا تھا یہ خوبصورت میں ویل ہوں گا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم لوگ قربانی دو دنیا کے اندر پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے پہلے دو بچے حابیل اور قابل نے شادی کے سیلیکشن کے لیے اللہ کی رضا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی دگری پانی کے لیے انہوں نے قربانی دی جس کو کلام پاک میں فرمایا انہوں نے قربانی دی اس زمانی کی قربانی یہ نہیں تھی یہ نبی کے جوتوں کا صدقہ ہے جس کی داڑی ٹوبڑاتا ہے یہ نبی کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ زکاة خود اپنے لوگوں کے اندر باٹی جاتی ہے یہ نبی کے جوتوں کا صدقہ ہے قربانی کا گوچ کھتا سکتا ہے اس زمانے کے اندر قربانی کے جانور کو پہاڑ پر لے جا کر رکھ دینا تھا آسمان سے آگ آتی اور اس کو اٹھا کر لے جاتی تو خابیل جو تھا اس کی آگ نہیں آئی خابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی وہ دنبہ جو خابیل نے پہاڑ کے اوپر رکھا تھا آگ آئی اور اس دنبے کو لے جا کر جنت کے اندر رکھ دیا اللہ تمہارک تعالیٰ نے جنت کا چارہ کھلا کر اس جوہے دنبے کی پرورش کروائی اور جب دنبہ موٹا ہو گیا تازہ ہو گیا عبراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا اسمائل علیہ السلام کے قربانی کا موقع آیا تو وہ دنبہ جنت سے لائیا گیا جو حابیل نے اللہ کے راستے میں قربانی بھی تھی اور آگ نے اسے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا تھا پھر وہ دنبہ لائیا گیا اور جب کاتا تو اس کے خون کے فرمارے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جسم اتھر پر لگے اور ہاتھ پر لگے تو آپ کو یقین ہو گیا اسمائل علیہ السلام اللہ کے راستے کے اندر زبا ہو گئے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا جو پٹی کھولی تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جبریل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو پھر اسمائل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر یہی وہ تکبیر ہے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام کا نعرہ ہے جو ہم لوگ آج شوق کے ساتھ زوق کے ساتھ پڑتے ہیں گانے بڑے زور کے ساتھ شوق کے ساتھ ہمارے بچے گھنو گناتے ہیں نانا اپنے نواسے کو کہتا ہے سرگانہ گا کر بتانا دادا اپنے پوترے سے اپنی پوتری سے گانا گواہتا ہے لیکن مسجدیں آج بیران ہیں یہ تکبیر زور سے ایسی پڑھنی چاہیے کہ مسجد گون جائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی لا الہ نہیں ایسے شرما کر جیسے دلہ یوں کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا اللہ اکبر اللہ اکبر زور سے تکبیر پڑھئے اللہ تبارک تعالیٰ کی تکبیر کو بلند کیجئے تو چنانچہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی آج اگر یہ کہا جاتا کہ تمہارے ہر پہلے بچے کو قربانی دو تو کیا آن مانے کے لئے تیار ہوتے ہم نے قربانی گوش کھانے کا نام رکھ لیا ہے ہم نے قربانی چھانپتی جتانے کا نام رکھ لیا ہے ہم نے قربانی چھچڑے فخیروں کو دے کر ران داماک کو دے کر اندہ گوش کے کباب بنا کر برسوں تک مہنوں تک اس کو کھانے کا نام رکھ لیا ہے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے شروع میں پرگایا تیم دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھا کرو لیکن بعد میں جب حالات اچھے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اجازت دے دی ارے یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کے دن ہیں کھاؤ کھلاو لیکن یاد رکھو کہ جب تک یہ چھوڑی اور جب تک یہ تلوار قربانی دینے والوں کے گناہوں کو ماں فرما دیتے ہیں یہ کب ہوگا یہ جب ہوگا جب داڑی رکھنے کی خسم کھاؤ گے یہ کب ہوگا جب نماز پڑھنے کی خسم کھاؤ گے نماز بھی چھوڑتے رہو گے اور قربانی کا مدر بھی کرتے رہو گے جانور کا مدر کرتے رہو گے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَّنَا اللَّهَ لُحُرُمْهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا دِمَاؤُهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْهُمْه طریقوں کے اولیاء اکرام غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے خاجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے فرید الدین بن شکر رحمت اللہ علیہ کے طور طریقوں کے قریب ہونے کی لیے سے دی جائے گی تو اس کی ایک سلے ریپورٹ اللہ کے پاک جائے گی وَبِكُلِّ شَارَتِن حَسَنَا ایک ایک بال پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کی دیں گے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مخبرت کر دیں گے داڑی بھی منڈ رہی ہے نماز بھی چھٹ رہی ہے عورت کا بنپارک جا رہی ہے لالباق جا رہی ہے اونکی جا رہے ہیں کشمیر جا رہے ہیں کلیاں کماری جا رہے ہیں فیلن کے حال مسلمانوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ باسی خدوے کو یہ آئیں گے اللہ کا گھر ویران ہوگا آج اثر کی نماز دیکھ لے گا کل باسی خدوے کو فجر کی نماز اپنی مسجد کے اندر جھاک کر دیکھ لینا سی سی تیوی اگر مسجد کے اندر لگی ہوئی ہو تو اگر آپ کو فرصت ملے اثر میں مغرب میں جا کر اس کی شکل دیکھ لینا ایک ایمان ہوگا ایک مواظن ہوگا کوئی خاصنے والا مدہ ملے گا قربانی مسجد سے دور ہو لے کے لیے دی تھی قربانی نماز کا قتل کرنے کے لیے دی تھی قربانی داڑی منارے کے لیے دی تھی قربانی سنیمہ گھر کو آباد کرنے کے لیے دی تھی قربانی جوہا کھانے کو آباد کرنے کے لیے دی تھی قربانی تکے اور گت کی طرح گوش کھانے کے لیے دی تھی لئے یہ اللہ کو اللہ تجھے بھی پیدا کیا تیرے ماں باق کو بھی پیدا کیا جانوروں کو بھی پیدا کیا یہ جانور تیرا دامن پکڑے گا قیامت کے دن اللہ اس نے میرا نہ حق قتل کیا نہ حق میرا خون کیا اگر یہ تیری قربت چاہتا داڑی رکھتا کتنی لوگ ہیں تو ایک جو ہے چاند کی ایک تاریخ سے لے کر قربانی تک اپنے چہرے کے بال رکھتے ہیں ناخن رکھتے ہیں یہاں قربانی کے لیے گلہ گلے پر چھوی چلائی اور وہاں حجام کے وسطرہ اپنے قلے پر چلا کر چوبیس لاکھ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت کو پیشاک کی لانی میں ڈال لیا مثل مہدو یہ قربانی ہے یہ قربانی کے ساتھ مزاق ہے قربانی تو وہ تھی جس کو ہمارے اکابیرین نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باز کر دیا چونوں کو ٹھنڈا کر کر دیا قربانی تو وہ تھی جو حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے دیا ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہو روزے کی حالت میں تھے گھر کے اندر گئے اور گھر کے اندر دیکھا کہ چار روٹیاں پکی ہیویں ہیں اس گھر کا پورا سرمایہ چار روٹیاں ہیں آج ہمارے پاس موٹے بھر چاول ہیں موٹا بھر اناج ہے تیجوری کے اندر سہ دوہے روپیا پیسہ ہے لاکر کے اندر سونا چانگی ہے پھر بھی رونا رو رہے ہیں نئی ساپ کمی میں برکت نہیں نئی ساپ کمی میں برکت نہیں نبی کی صاحب جاہی نبی کی نور نظر نبی کی لکھتے جکر نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک جنتی جوہے نوجوانوں کی ستردار حضرت حسنین کے گھر کا کل سرمایہ چار روٹی ہے ایک تاریخ کا وقت آیا حضرت ملان نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مالکہ سن دو وہ بھی کامن دو روٹی کو حضرت علی نے کھایا روٹی کو حضرت حسن نے کھایا روٹی کو حضرت حسین نے کھایا اور چوتھی روٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چھپا کر کھا رہی ہے گوشت کھا کر رواز کو گوشت رکھ کر لانے رکھ کر کبابے بنوا کر تم سمجھ رہے ہو قربانی کیا رہے نبی کے گھرانے کی قربانی آج ہمارے سڑوں پر ٹوپی رہے آج اگر ہم ایت چلیے یہاں پر بیٹھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑ رہے ہیں یہ نبی کے گھرانے کی قربانی کا صدقہ ہے یہ ان کے فقر و فاقع کا صدقہ ہے یہ ان کے قربانیوں کا صدقہ ہے حضرت علی نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہی ہے اور آدھا ٹکڑا چھپا رہی ہے آدھا ٹکڑا کھا رہی ہے آدھا چادر کے اندر باندھ رہی ہے اور آخر میں آدھے روٹی پلوں پر باندھ ریا حضرت علی نے فرمایا بادی ماں روٹی کچھا کر رہی ہو کہا کہ میں کسی کام کے لیے رکھ رہی ہو حسن نے پوچھا حسین نے پوچھا امی چان روٹی کچھا کر رہی ہے روٹی کچھا کر رہی ہے نماز ہوئی فرض نماز پڑھی فرض نماز پڑھنے کے بعد اس پلوں میں آدھی روٹی کو بان کر دوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہنچی آب کے دروازے پر پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے فراغت کے بعد فرمایا فاطمہ علل باب فاطمہ تو دروازے پر کیوں کھڑی ہی ہے کوئی مسئلہ پھیش آ گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بہت دلوں کے بعد بہت مہنوں کے بعد ہمارے گھر افتاری کے اندر روٹی پکی تھی اب وہ جان خیال آیا کہ آپ کے لئے آدھی روٹی لے کر آؤ میں آپ کے لئے آدھی روٹی لے کر آئی تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ یہی کھڑے کھڑے رہ جائے گی یا گھر کے اندر بھی آئے گی گھر کے اندر آئی تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو کھانے لگے آنسرہ آسو کے تطرے بہنے لگے آج شکرہ علی کے اندر آج مسلمانوں کے ولیموں کے اندر آج مسلمانوں کے نکاحوں کے اندر ستر قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں آدھے کھائی جاتے ہیں آدھے منالیو کے اندر ڈالے جاتے ہیں حضرت فاطمہ کے دستر خان کو یاد کر لیا ہوتا نبی کے پیٹ پر پڑھرے پتروں کو یاد کر لیا ہوتا نبی کے فرفہ کا کوئی یاد کر لیا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی کی سوکی روٹی کو کھا کر کوئی اس کے اندر روغن لگا ہوا نہیں ہے دیشی بھی لگا ہوا نہیں ہے اور پھال اور اس کے ساتھ کوئی خورما نہیں ہے سوکی روٹی پانی میں بھیو کر کھا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زالوں قطار روحے ہیں حضرت فاطحہ نے پوچھا میرے آخا میرے مولا میرے سرکار میرے ابا حضور آپ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرے باپ محبت کے بیٹ میں کوئی حکمہ داخی ہوئے تین دن تین رات گزر ہوئے اگر یہ روٹی بھی نہ ملتی آج چودہی رات تیرا باپ باپوں سے گزر تھا یہ قربانیہ تھی کہ ان قربانیوں کی بنیاد پر دین زندہ ہوا اسلام زندہ ہوا قرآن ہم تک پہنچا نبی کے طور طریقے ہم تک پہنچے آج مسلمانوں دنیا کے اندر ہماری حالت کیا ہے آج ہم قربانی دیتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں شرمانی کی نوبت آگئی نام پوچھ پوچھ کر مارا جا رہا ہے داڑی دیکھ دیکھ کر مارا جا رہا ہے مسلمانوں اللہ سے رشتہ دور ہو گیا قرآن سے رشتہ دور ہو گیا حدیث سے رشتہ دور ہو گیا نبی کے طور طریقوں سے رشتہ دور ہو گیا ہم آپس ہی لڑائی کے اندر آپس ہی جھڑوں کے اندر مطلع ہو گئے تو سنی ہے تو تبلیغی ہے تو سینے پر ہاتھ بانتا ہے تو ناپ کی نیچے ہاتھ بانتا ہے تو آٹ پڑتا ہے تو بیس پڑتا ہے اس اختلاف میں ہماری ہماری طاقت کا ہماری قوت کا جنازہ نکال لیا نکال لیا مسلمانوں قلمے کی بنیاد پر متحیب ہو جاؤ قلمہ ایک ہے قرآن ایک ہے حدیث ایک ہے نبی ایک ہے جنت ایک ہے جانم ایک ہے اللہ کا عشی ایک ہے اللہ کی قرصی ایک ہے مدینہ ایک ہے حرم مکی ایک ہے حرم مدمی ایک ہے پھر کیا وجہ ہے مسلمانوں قلی کچوں کے اندر ہم بٹے ہوئے ہیں ہمارے اختلاف کی وجہ سے غیر ہم پر مسلط ہو گیا ہے اللہ کی ذکر و جلالت کی قسم ہمیں کوئی امی اٹھائے اٹھانے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو شل کر کر رکھ دیں گے کوئی ہماری طرف نگاہ اٹھائے نگاہ اٹھانے سے پہلے اللہ ان کو نابی نہ بنا کر اندہ بنا کر رکھیں گے یہی حضرت حاجرہ سارا کا پاہیا آپ جانتے ہوں گے کہ رسول حضرت عبراہیم علیہ السلام جب سارا علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے مادشاہ جب بری نیت سے ہاتھ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا ہماری عزتیں ہم اگر محفوظ رکھیں گے اتنے والے ہاتھ شل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ عزت دے گا اللہ مقام دے گا دولت سے نہیں روپیوں سے نہیں ریسوں سے نہیں غیروں کے طور طریقوں سے نہیں میرے محبوب کے طریقوں سے عزت دوبارہ ملے گی میں بات کو سمیٹتا ہو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی عورتیں آئیں وہاں مدینہ طیبہ کے اندر شادی چل رہی تھی یہودیوں نے ملکر میٹنگ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی میں بلائیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گی شادی میں پائمن لگے کپڑوں کے اندر آئیں گی پرانے کپڑوں کے اندر آئیں گی ہمارے زیور سے لدے ہوئے ہم دمکتے چمکتے زیور کے اندر ہوں گے دمکتے چمکتے قیمتی کپڑوں میں ملبوس ہوں گے حضرت فاطمہ داخی ہوں گی کہیں گے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم تم اتنی غربت میں ہو تم اتنی افلاس میں ہو تم پیمن لگے کپڑے پہنتی ہو اور تم باسی کپڑے پہنتی ہو تمہارا باپ تمہیں دیکھتا نہیں تمہارا خامن تمہیں دیکھتا نہیں تمہارا پریوار تمہیں دیکھتا نہیں تم ہمارا مذہب ہمارا دھرم کیوں نہیں امون کر لیٹے ہم جو ہے خود پھٹا کریں گے حضرت فاطمہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نحا یہودی عورتوں کا مذہب سمجھ گئی اور آپ نے مذہب پھرتیا آپ نے معذرت چاہی نہیں آسکتی تمام عورتیں سووں کی تعداد میں ختم پڑھنے لگی پاؤں پڑھنے لگی چہرے پر بوسہ دینے لگی پیشانی پر بوسہ دینے لگی فاطمہ آنا ہوگا حضرت فاطمہ نے کہا چلو میں آتی ہوں تو یہاں حضرت فاطمہ ان کو رخصت کر دیا اب دل کے اندر بات آئی اللہ مرزلی ہو جاؤ کوئی بات نہیں میرے دین کی حرمت آج دعو پر لگی ہے میرے اببہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دعو پر لگی ہے سجدے میں گر گئے خدا بندہ کوئی دوسری کی سطح جلالت کی قسم آج لوگ کہتے ہیں نا ہمارے یمیلے کم ہیں ہمارے یمپی کم ہیں ہمارے کانسلر کم ہیں ہمارے پالج کم ہیں ہمارے یونیورسٹی کم ہیں مسلمانوں ہمیں نجات ملے گی یمیلے سے نہیں ملے گی یمپی سے نہیں ملے گی ہمیں دولت سے نہیں ملے گی ہمیں سروت سے نہیں ملے گی ہمیں جو ہے سلطنت سے نہیں ملے گی حکومت سے نہیں ملے گی ولی اللہ عزت ولی رسولہی اللہ کے حضور اگر آج بھی سیدے جوانہ موسیقا 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 موسیقا